مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر یکم فروری سے پٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں دس روپے اضافے کا امکان اگرہ نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پٹرولی مسنوعات کی قیمتوں کی سفارشات بھیجوا دیں اگرہ ذرائع کے مطابق پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں پانچ روپے پچاسی پیسے اضافے کی تجویز ہے اطلاق آج رات سے ہوگا عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاریاں بجلی کی قیمتوں میں تین روپے بارہ پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان نیپرا سینڈر پاور پرجیزنگ ایجنسی کی درخواست پر کل سماعت کرے گی اضافے کی صورت میں سارفین پر تیس ارب سے زائد اضافی بوش پڑے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست دسمبر کے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں دی گئی حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے ملک پر کرز کا مزید پوچ پڑے گا وفاقی حکومت کا چین، روس اور کازکستان سے پانچ ارب ڈالر کرز لینے کا فیصلہ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق وزارت اقتصادی امور نے کرز لینے کے لیے پلان تیار کر لیا وزیراعظم کے دورہ چین کے موقعے پر تین ارب ڈالر کرز کا معاہدہ تیہ پائے گا کازکستان اور روس سے دو ارب ڈالر کا معاہدہ بھی جلد کیے جانے کا امکان ہے سپریم کورٹ سے پنجاب حکومت کو بڑا ریلیف مل گیا راوی اربن ڈیولیپمنٹ منصوبہ کل ادم قرار دینے کا فیصلہ معطل سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو منصوبے پر کام جاری رکھنے کی اجازت بھی دے دی سپریم کورٹ میں راوی اربن ڈیولیپمنٹ منصوبہ کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی عدالت نے کیس کی تیاری نہ کرنے پر پنجاب حکومت کی قانونی ٹیم کی سرجنچ کی کراچی کے بعد کرونا کے پشاور میں ڈیرے صوبائی تارال حکومت میں مصبت کیسز کی شرح 40 فیصد تک پہنچ گئی کرونا کیسز رپورٹ ہونے پر پشاور کے پانچ تعلیمی ادارے بند ملک میں عالمی وبا کے وار کم نہ ہوئے مزید 21 افراد انتقال کر گئے سات ہزار اٹالیس نئے کیسز بھی رپورٹ سرکاری پورٹل کے مطابق پوزیٹیو کیسز کی شرح 11.54 فیصد رہی لاہار سمیت پنجاب بھر میں بخار اور کرونا کی عدویات مارکٹ سے غائب مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے وزیراعلا پنجاب اسپان بزدار نے عدویات کی قلت کا نوٹس لیتے ہوئے حکام کو ملویس افراد کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دے دیا دوسری جانیب سیکریٹری سے حد پنجاب عمران سکندر بلوچ کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بخار کی دوا کی کوئی قلت نہیں صوبے میں اس وقت مجموعی طور پر 6 کروڑ 86 لاکھ گولیوں کا سٹاک موجود ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا اپوزیشن کو کھلا چیلنج کہا بلاول آئینگ یا مولانا کچھ نہیں ہونے والا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پندرہ آدمی عمران خان کے ساتھ ہیں راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں صدارتی نظام کی بات نہیں کی اور نہ ہی کسی ایمرجنسی کے حوالے سے بات ہوئی وزیر داخلہ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ہماری تب جان چھوٹے گی جب ملک کی معیشت بہتر ہوگی مسلم لگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ میڈیا فریڈم ریپورٹ چشم کشا حقائق پر مبنی اور موجودہ حکومت کے خلاف فرد جرم ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریپورٹ ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت جمہوری ہے نہ ہی اس کا مزاد جمہوری ہے شہباز شریف نے کہا کہ ایسی ریپورٹ آئیں تو پاکستان کا جی ایس بی پلس سٹیٹس باقی رہے گا نہ ہی غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو پسے پسٹ ڈال کر اہم ترامیم کے لیے سر جوڑیں اپنی ٹویٹ میں فواد چوہدری نے چیف جسٹس پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس کلزار احمد آج ریٹائر ہو رہے ہیں انہوں نے اقلیتوں کی عبادتگاہوں کو لے کر جو تاریخی سٹینڈ لیا اس سے ان کی عزت و تقریم میں بہت اضافہ ہوا وفاقی وزیر نے کہا کہ اس سال سپریم کورٹ میں پانچ جج ساہبان ریٹائر ہو رہے ہیں پارلیمان کو نئے ججیز کی تیوناتی کے لیے آئینی ترمیم پر غور کرنا چاہیے پی ایسل سیون کے سنسنی خیز میچوں میں آج ایک اور بڑا مقابلہ گرگٹ میلے کے ساتھویں میچ میں کوئٹا گلیڈیئٹرز آج شام ملتان سلطان سے ٹکرائیں گے دفاعی چیمپین ملتان سلطان چار پوائنٹس کے ساتھ نمبر ون دونوں ٹیمیں آج شام ساڑھے سات پجے بیدان میں اتریں گی امریکہ کی جانب سے پاکستان کو فائزر ویکسین کی مزید سنتالیس لاکھ خوراکیں فراہم کر دی گئیں اضافہ خوراکوں کی فراہمی سے پاکستان کو امریکہ کی جانب سے مہیا کی جانے والی ویکسین کی مجموعی تعداد چار کروڑ چوہتر لاکھ ہو گئی کرونا کا اومیکرون سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ویرینٹ سامنے آ گیا الجزائر میں کرونا کے بی اے ٹو اومیکرون سب ویرینٹ کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے یورپی سائنس داروں کے مطابق بی اے ٹو اومیکرون کرونا سے دیڑ گناہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے سابق میس یو ایس اے چیسلی کرسٹ نے خودکشی کر لی تیس سالہ چیسلی نے رہائشی امارت کی ساٹھنی منزل سے کود کر اپنی جان دی پولیس کے مطابق موت حادثہ تھی یا خودکشی پوسٹ مارٹم کے بعد ہی اصل حقیقت سامنے آئے گی موسیقی